اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے تو ابھی شام کا وقت تھا تو ابھی میں بنا رہی تھی بچوں کے لیے انڈا شامی برگر تو اس کے لیے میں نے پہلے تو کافی سارے انڈے جو ایک ہی باؤن میں توڑ دیئے تھے تو تھوڑا نمک ڈالا ہے اب ان کو اچھی طرح سے پھینٹ کے تو پہلے تو میں اسی میں سے تھوڑا سا لے لوں گی شامی کباب جو میرے پاس ہیں وہ فرائے کر لوں گی تو پھر اس کے بعد جو ہے میں باقی کا وہ انڈے ساتھ ساتھ بناتی جاؤں گی اور برگر بھی بناتی جاؤں گی تو اوائل میں نے تھوڑا سا لگایا تھا اور اب اس کی اوپر شامی کباب رکھ کے فرائے کر دوں گی اور ساتھ میں نے تھوڑے سے پیاس ٹرماتر کاٹ لیے تھے ساتھ پدینے کی چٹنی بنا لی تھی اور ساتھ کیچپ اور مایونیز ہے میرے پاس چھاٹ مسالہ ہے وہ ڈال دوں گی تو بس ابھی پہلے ان کو فرائے کر لیتے ہیں تو یہ فرائے ہو گئے ہیں تقریباً اور اب ان کو میں اتار دوں گی ان کو میں نے بالکل دھیمی آنچ پہ فرائے کیے کیونکہ یہ فریزر میں پڑے تھے تو اس لیے میں کافی دیر ان کو چھوڑا ہے ہم کی آج پہ تا کے اندر تک اچھی طرح سے گرم ہو جائیں تو ہوتے ہی ہیں پہلے سے لیکن گرم ہو جائیں کیونکہ فریزر میں تھے تو ٹھنڈے ہوں گے تو اب دوبارہ میں نے آئل لگا دیا تھوڑا سا تبے کی اوپر تو اب اس کی اوپر جو میں نے انڈے لیا تھے بیٹ کی ہوئے وہ ڈال دوں گی اور ساتھ جو یہ ہمارے پاس بریڈ ہے اس کو بھی گرم کرتے جائیں گے ساتھ ساتھ اور بناتے جائیں گے بس اس کو اچھی طرح سے دونے طرف سے سیکھ لیں گے گرم کر لیں گے اور پھر اس میں انڈا اور کیچپ مائنیز شامی کباب جو کچھ ہے سارا کچھ لگا دیں گے اور ہمارا برگر تیار ہو جائے گا اچھا میں بھولی گی تھی سارا کچھ لگا دیا انڈا بھی لگا دیا کیچپ مائنیز پیاس ٹماتر سب کچھ ڈال دیا اور شامی کباب لگانا بھول گی کیونکہ اتنی پرفیشنل تو میں ہوں گی میں کون سا روز بناتی ہوں تو بات میں مجھے یاد آیا وہ شامی کباب تو میں نے ڈالا ہی نہیں اس میں پھر میں نے اس کے اوپر ہی لگا دیا تھا حالانکہ وہ جو بناتے ہیں وہ تو پہلے بریڈ پر شامی کباب لگاتے ہیں اور پھر اوپر اور چیزیں لگاتے ہیں لیکن مجھے بالکل یاد ہی نہیں تھا لیکن خیر بہت مزے کے بنے تھے پھر بھی بس یہ انڈے کے اوپر پیاس ٹماٹر رکھ دیا تھوڑا سا گرین چٹنی ڈال دی جو کتنی گرین نہیں ہے کیونکہ میں پاس دھنیا اور پودینہ وغیرہ کم تھا اور چاٹ مسالہ چھڑکا ہے میں نے تھوڑا اور بس یہ ابھی در شامی کباب لگا دیں گے اور یہ ہمارے برگر تیار ہو گئے بڑے ہی لذیز بنے تھے اور یہ بھی میری بیٹیاں کھا رہی ہیں اور دکھار بھی رہی ہیں آپ کو ساتھ ساتھ اور آج ہم نے کی تھی فریج کی کلیننگ ساری فریج ساف کی اچھی طرح سے اور بلکل آپ کو نظر آ رہا ہوگا فریج پوری کمپلیٹ خالی پڑی ہے صرف آٹا پڑے ہیں انڈے پڑے ہیں تھوڑی سی چیزیں وہ تھوڑی سی نیچے شملے بچ پڑی ہے اور جو باکس ہیں وہ بھی بلکل خالی ہیں اس میں شاپر نظر آ رہے ہیں اس میں دو ٹماتر پڑے ہیں جو ابھی میں نکال دوں گی اور کچھ بھی نہیں ہے اور فریجر بھی پورا خالی ہے کیونکہ ابھی رمضان کے لیے تیاری کرنی تھی سارا ابھی سامان آئے گا رمضان کا سبزی گوشت اور باقی سارا کچھ تو اس لیے ہم نے خالی کر دی صاف کر دی کیونکہ پہلے والی گروسری وغیرہ ختم جو جو ویجیٹیبلز تھی وہ ختم ہو گئی تھی تو ابھی میں بنا رہی تھی پاستہ اس کے لیے میں نے چکن نکال رہا ہے تو ساتھ میں نیاری بھی بنا رہی ہوں اس کے لیے میں نے میٹ بھی نکالا تھا تو بس ابھی یہ نیاری بن رہی ہے اور ساتھ ہی پاستہ بھی بن رہا ہے اور آج کل مجھے لگتا ہے کہ بلوگ میں صرف کھانے پینے کے اور کچھ ہوتا ہی نہیں ہے تو وہ ہی میں اپنی بیٹیوں کہہ رہی تھی کہ صرف کھانا ہی کھانا ہے اور تو کچھ بھی نہیں ہے اس میں تو وہ میری بیٹیاں کہہ رہی ہیں کہ آج کل کچھ ہے بھی تو نہیں زنگی میں صرف کھانا ہی کھانا رہ گیا تو واقعی ایسے ہی ہے تو بس یہ ابھی میں نے چکن بھی کاٹ دی تھی اور یہاں پہ پاستہ بوائل ہو رہا ہے تو چکن کے بس میں نے لسن تھوڑا سا براؤن کر کے اس میں ٹماتر ڈال دیئے تھے اور مسالے وغیرہ ڈال کے چکن ڈال کے اس کو میں نے پکا لیا اب اس میں تھوڑا سا میں کیچپ ڈال دوں گی اور بس پھر اس میں پاستہ شامل کر دوں گی اور یہ تیار ہو جائے گا تو بس اتنے ہی شوٹ کیا تھا نیاری کی میں نہیں شوٹ کر سکی ویڈیو کیونکہ میرے ہزبنڈ کی کول آگئی تھی تو بس ان کے ساتھ باتیں کرتے کرتے میرا پورا کھانا دیار ہو گیا تو اس لیے ہوتی ہے میں تھوڑی سی کالی مشے بھی ڈال دی تھی اس میں اور یہ میرے ہزبنڈ جو ہے ہوسپٹل میں تھے اس وقت ڈائلیسس کروا رہے تھے تو میری بیٹی کہہ رہی تھی پاپا آپ کا کلر اتنا ییلو ییلو کیوں لگ رہا ہے تو میں اس کو کہہ رہی تھی یہ بلڈ سارا جسم سے نکلتا ہے مشین میں جاتا ہے تو وہ ساتھ ساتھ نکلتا ہے اور پھر آتا ہے جسم میں تو اس لیے وہ اس کو دکھا رہے تھے بیٹی کو مشین کے یہ اس میں سے بلڈ جو ہے وہ صاف ہو ہو کے آتا ہے تو اس لیے تو بس کھانا بھی بن گیا تھا پھر ابھی کھانا کھا رہی تھی میں تو بس یہ نہیں آ رہی کی فائنل لوگ بھی دیکھ لیں آپ اور پاستہ کی بھی تو بس یہیں تک تھا آج کو لوگ اگر اچھا لگو تو لائک کر دیں پھر ملیں گے انشاءاللہ تب تک کے لیے اللہ حافظ